میاں صاحب اکثر اپنی تقریر میں پانچ دھماکوں کا جگل رکھتے ہیں حالانکہ پاکستان نے پانچ نہیں چھے دھماکے کیے تھے چھٹا دھماکہ کہاں ہوا بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے اٹھائیس مئی کے دو دن بعد یعنی تیس مئی کو پاکستان نے چھٹا ایٹویں دھماکہ کیا تھا اور یہ دھماکہ کھا جوم تکبیر پر وہ ادارہ جسے کم کریڈٹ دیا جاتا ہے ہماری فضاؤں کے نگہبان ہمارے شاہین اور پاکستان ائر فورس ہے اسی طرح سرگوزہ میں واقع کرانہ ہیلز اور واہ گروپ یہ دو نام پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کی تاریخ میں گمنام ہی رہے حالانکہ ان کا بھی ایک یادگار کردار ہے گیارہ مارچ انیس ستراسی کو پاکستان کے ایٹم بم کا پہلا کولڈ ٹیسٹ یہی پر ہی کامیابی سے ہمکنڈار ہوا تھا یہ اولین ایٹمی تجربہ ڈاکٹر شفاق احمد کی نگرانی میں کیا گیا تھا کرانہ ہیلز میں سرنگوں کی خودائی کا کام انیس سوناسی سے انیس سوناسی تک جاری رہا اس کامیابی کا سہرہ پاک فوج کے زیر انتظام کام کرنے والے سپیشل ڈویلمنٹ ورکس کے سارے ہیں کرانہ ہیلز کے اس علاقے میں جنگلی سوبروں کی وجہ سے اس ٹیم کو بہت سے پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا یہاں تک ایک فائٹر جہاز بھی رنوے پر دوڑتے ہوئے ان جانوروں کا نشانہ بڑا یہ ایک علیدہ کہانی ہے باہر کہا کہ رانہ ہیلز کی ان سرنگوں میں کول ٹیسٹ سے پہلے ایک ایڈوانس پارٹی انہیں ڈی سیل کرنے کے لیے بھیجی گئی جب یہ سرنگیں مکمل صاف کر دی گئیں تو پاکستان اٹامک نرجی کمیشن کی ٹیم جس کی سربراہی ڈاکٹر سمر مبارک بند کر رہے تھے یہ اپنے ساتھ جدید تقنیقی سمال لیے پہنچی واہ گروپ بھی نیوکلیٹ ڈوائس کے ساتھ پہنچ گیا جسے یہاں پر اسمبل کرنے کے بعد سرنگ کے اندر مناسب طریقے سے رکھ دیا گیا بیس کے قریب مختلف قسم کے انتہائی طاقتور کیبلز جنہیں نیوکلیٹ ڈوائس کے مختلف حصوں کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے ڈائیگنوسٹک وینز سے جوڑ دیا گیا جن کو کرانہ ہیلز میں پار کیا گیا تھا اس کول ٹیسٹ کے لیے پوش بٹن کی تقنیق استعمال کی گئی جو چودہ سال بادچاگی کے اس تجربے سے بلکل اُٹھ تھی جس میں ریڈیو لنک تقنیق کا استعمال کیا گیا مارچ انیس سو چوراسی میں کوہوٹا میں بھی ایک کول ٹیسٹ کیا گیا اور پھر یہ سلسلہ پاک فوج کی زیر نگرانی ترقی کی جانب بڑھتا ہی گیا اور انیس سو ترانوے سے انیس سو نوے کے سات سال کے دوران ایٹم بم کی تیاری میں مصروف واہ گروپ ایک ایسا چھوٹا بم ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو گیا جو ایف سولہ جیسے فائٹر تیارے کے پروں کے نیچے نصب کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ائر فورس میراج فائیو ایف سولہ اور اے فائیو تیاروں کے ذریعے ان نیوکلئر بموں کو ٹھیک ٹھیک نشانوں پر گرانے کے لیے کنونشنل فری فال لوفٹ بمبنگ ٹاس بمبنگ اور لو لیول لے ڈاؤن اٹیک ٹکنیک میں کامیابی حاصل کر چکی ہے بھارت کی طرف سے گیارہ اور تیرہ مئی انیس سوٹھانوے کو ریجستان کے لاکے پوکران میں پانچ ایٹمی دھماکے کرنے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑ کر رہ گیا تھا اور بھارت نے ان سے پہلے ہی بڑھ چٹ کر دھمکیاں دینی شروع کر دی تھی بھارت کو اسی لہجے میں جواب دینے کے لیے ڈی ایچ کی انہیں سولہ مئی کو چیئرمین اٹامیک انرجی کمیشن ڈاکٹر اشفاق احمد جو بیرونی دورے پر تھے کو فوری طور پر واپس پاکستان آنے کا پیغام دیا ان کے آنے پر چوٹی کے ایٹمی سائنس دانوں ڈاکٹر اشفاق احمد اور سمر مبارک مند کا ایک اہم اجلاس ہوا تاکہ تیہ کیا جائے کہ بھارت کے جواب میں کتنے اور کس نوجیت کے دھماکے کرنے چاہیے کیونکہ چاہیئی راسکوہ کے سورنگ میں ایٹھ سونہ ایٹھ میں دھماکے کرنے کی صلاحیت تھی تیہ پایا کہ بھارت جو پائی دھماکے کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا جواب میں زیادہ دھماکے کیے جائیں گے انیس مئی کو اٹامیک انرجی کمیشن کے ایک سو چالیس سائنس دانوں انجینئرز اور ٹیکنیشنز پر مشتمل ایک ٹیم بوئنگ سیمن تری سیون کی دو پروازوں پر چاہیئی جانے کیلئے اسلام آباد سے بلوچستان روانہ ہو گئی ٹیم میں واہ گروپ کا ڈی ٹی ڈی اور ڈی اگنوسٹک گروپ بھی شامل تھا ان میں سے کچھ لوگ اور بڑے بڑے آلات انیل سی کے ٹرانوں کے ذریعے وہاں پہنچائے گئے زمین پر ان کی حفاظت کے ذمہ داری پارک فوج کے خصوصی کمانڈوز کے پاس تھی جبکہ فضاء میں پارک فضائیہ ان کی مسلسل نگرانی کر رہی تھی اس کے علاوہ مطلوبہ نیوکلر ڈیوائسز کو بھی پاکستانی فوج کے سی ون تھرٹی کے ذریعے سب اسیمبل فارم میں پہنچایا گیا پاکستانی حدود میں ہونے کے باوجود ائر فورس کے چار ایف سولہ جہازوں کی حفاظت میں انہیں چاگی اور ایک دوسرے مقام پر پہنچایا گیا ان کے پہنچنے سے پانچ دن پہلے جی ایچ کیو کی ہدایات پر کوئٹہ کی پانچویں کورک انجینئرز نے چاگی اور دوسری جگہوں پر کھو دی گئی سرنگوں کو سیل کر دیا تھا اس کام میں سیمٹ اور رید کے چھ ہزار تھیلے استعمال ہوئے چھبیس مئی کی دوپہر تک یہ کام مکمل ہو چکا تھا اور ستائیس مئی کو پہاڑوں پر سخت گرمی پڑھنے کی وجہ سے لگایا جانے والا سیمٹ جلد ہی سوک گیا پھر فیصلہ کیا گیا کہ اٹھائیس مئی کو تین بجے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے میں بٹن دبایا جائے گا اس سے پہلے بھارت اور اسرائیل کے ممکنہ فضائی حملوں کے خدشات کے پیش نظر پاکستان کی ائر فورس کو ہدایات جاری کر دی گئی کہ فضائی طور پر پورا پاکستان قبر کر لیا جائے اس پر پاکستان ائر فورس کے ایف سولہ اے اور ایف سیون ایم پی کے جہازوں نے فضاؤں میں گشت شروع کر دیا پھر سوائے ڈائیگنوزڈک کروپ اور فائرنگ ٹیم کے باقی تمام سیول اور ملٹری اہلکاروں کو گراؤنڈ زیرو سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد دس میمبران کی ٹیم مہا سے دس کلومیٹر دور بنائی گئی اوبزرویشن پوسٹ پر پہنچیں ایک بج کر تیس منٹ پر فائرنگ آلات کو ایک بر پھر چیک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حضور کامیابی کی خصوصی دعائیں مانگیں گئیں پھر اڑھائی بجے پاکستانی فوج کے ایک ہیلی کافٹر میں ڈاکٹر اشفاق احمد کے علاوہ لیفٹینٹ جنرل زلفکار کے سربراہی میں فوج کی ایک ٹیم موقع پر پہنچ گئے تین بج کر سولہ منٹ پر چیف سائنٹیفک افیسر محمد ارشد نے نعرہ تقبیر کی گونج میں بٹن دبا دیا اور اللہ کی نحمد سے پانچ ایٹمی دھماکوں کی گونج سے پاکستان دنیا کے ساتھویں اور عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بن گیا اور ساتھ ہی دشمنوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی حیبت بٹھا دی چند سال قبل ایک تقریب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک رہنمان یوم تقبیر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب نے خود پٹن دبا کر ایٹمی دھماکے کیے اور یوں بل کلنٹن کی پانچ ارب ڈالرز کی پیشکس کو ہوا میں اڑا دیا اس حوالے سے پانچ ارب ڈالرز بل کلنٹن نے پاکستان کو ایٹمی دھماکے نہ کرنے پر آئی ایم ایف اور ورڈ بینک سے آسان شرائط میں اگلے تین سال میں تین سے پانچ بلین ڈالرز کا کرز دلانے میں اپنا کردار اضا کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی مگر ہمارے ہاں اسے ایک پرسنلڈ آفر سمجھ کی لیے گیا دو ہم اٹھائیس مائی کو جس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکے کے وقت میاں نواز شریف چاگی تو دور بلوچستان میں بھی نہیں تھے لہذا بٹن دبا کر خود دھماکہ کرنے کی بات افسانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی میاں صاحب اکثر اپنی تقریر میں پانچ دھماکوں کا جگر کرتے ہیں حالانکہ پاکستان نے پانچ نہیں چھ دھماکے کیے تھے چھٹا دھماکہ کہاں ہوا بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے اٹھائیس مائی کے دو دن بعد یعنی تیس مائی کو پاکستان نے چھٹا ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور یہ دھماکہ کھاران میں ایک وسیع سہرائی وادی میں کیا گیا تھا جو راس کو اسے ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس حوالے سے بہت سے مزید باتیں بھی ہیں مگر شاید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ کارین کو پتا چل گیا ہوگا کہ پاکستان ایٹمی طاقت کب بنا تھا اور اس میں کس کا کتنا کردار تھا